زیادہ مسلم کنٹریز ہیں سمجھ میں نہیں آتا ان کی خاموشی سمجھ میں نہیں آتی ہم تو پہلے دن پہلے دن سے جو گازہ میں ہو رہا ہے اس کی مخالفت کرتے آئے ہیں بے گناہوں کو اس طرح مارنا سمجھ میں نہیں آتا روز اگر آپ دیکھیں چاہے ٹی وی چاہے میڈیا گازہ کی بمباری میں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں بچے عورتیں جوان مرد جن کا اسرائیل کے اوپر حملے سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن ان کو بے رحمی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے اور تو اور اسرائیل کو اس معاملے میں کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے اور دنیا نے یہ شاید ثابت کیا ہے کہ اسرائیل کے لیے ایک قانون ہے اور روس کے لیے دوسرا جب روس نے یوکرین کا گیس بند کیا پانی بند کرنے کی کوشش کی خوراک بند کرنے کی کوشش کی تو یورپین یونین کے صدر نے کہا کہ یہ ریکارڈ ہے یہ میں کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں یہ یوکرینین پریزیڈنٹ کا اس وقت کا بیان ہے کہ لوگوں کو اپنے حقوق سے محروم رکھنا بلخصوص کھانا پینا اور تیل یہ ایک وار کرائم ہے اگر جو روس نے یوکرین کے ساتھ اس وقت کیا وہ وار کرائم تھا تو پھر کیا جو اسرائیل غازہ کے ساتھ کر رہا ہے کیا وہ وار کرائم نہیں ہے سیدھی سی بات ہے اگر وہ غلط تھا تو یہ کیسے غلط نہیں ہے اور اگر یہ غلط تھا تو پھر جو روس نے اس وقت یوکرین کے ساتھ کیا وہ غلط ہو نہیں سکتا دونوں چیزیں صحیح نہیں ہو سکتے اب دنیا دنیا کو یہ تیع کرنا ہوگا کہ کیا وہ صحیح تھا یا یہ صحیح ہے بس